ایک باپ ہونے کے ناتے اپنے بچے کا اور کتنی محبت ہے چھتا پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ملتا ہے اپنے بچوں کے تعلو سے تربیت کے تعلو سے وہ یہ اپنی نسل کے لئے صالح محول کا انتخاب کیا نیک محول کا اچھے محول کا انتخاب بڑا ہے میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لئے برے محول کا خود چوئیس کرتے انتخاب کرتے ہیں اور پھر بلتے بچے کیوں بگڑ گئے بچے کیوں بھی گڑ گئے مثال کے طور پر آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے بچوں کپڑے دلا رہے ہیں کپڑے بلکل ایسے کہ انسان کپڑے پہن لے تو پہنا نہیں پہنا ایک جیسے کپڑے ہیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو آپ خود دلا رہے ہیں بچپن سے اب آدمی بولتے بڑے ہونے کے بات بچے سن رہی نہیں میری بات دوست بولتا کیوں کیوں کیا نہیں سن رہی بچے وہ بولتی کہ میں جو ہے پانچھٹ پہنوں گی شورٹس پہنوں گی تھری فورڈ پہنوں گی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ پہنوں گی بولتی اوپر ہو لیکن اندر یہ پہنوں گی وہ گھر میں یہ پہنوں گی اب میں کیسے اصلاح کروں تو سوال ہی ہے بے خوف انسان کہ بچپن میں تربیت کیا دی تم نے نہیں نہیں ہم سوچتے بڑے بات چھوڑ دیں گی ہو کیسے پاسیبل ہے کیسے پاسیبل ہے ہم بازی بڑا چالتا بڑے ہونے کے بعد ہم سوڈا لیں کیسے پاسیبل ہے مجھے بتائیے تو آپ نے دلائے نا اس کو بیہائی کا لباس اب برداشت کیجئے وہ آپ تھی نا جو ساتھ نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے بچوں کے فلمیں دیکھتے تھے آپ بچہ ہیرو بن گیا بچہ ہیروین بن گئی اب آپ پریشان ہیں اور ان دونوں کے لئے آپ ویلن بن گئے بیٹا بولتا میں اببا اس سے شادی کروں گا ان کے اببا راضی نہیں ان کو دینے کے لئے بیٹی بولتی میں شادی اس سے کروں گی اببا بولتے میں راضی نہیں ہوں لڑکے سے کیونکہ وہ فلمی ہے میں دیندار ہوں تو کوشن یہ آرائز ہوتا ہے آپ نے تو خود فلمیں دکھائی اب کیوں پریشان ہوتے ہو نیک اور صالح ماحول کا انتخاب بہت اہم چیز ہے ابراہیم علیہ السلام نے نیک اور صالح ماحول کا انتخاب کیا اور وہ دعا جو آپ نے کی تھی میں نے اس سے پہلے دورائے اے اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایک ایسی وادی میں چھوڑتا ہوں جہاں کچھ اکتا نہیں ہے تیرے محترم گھر کے نزدیک اے اللہ یہ نماز خائم کرنے والے بنیں مطلب ایسا ماحول بنا دے اللہ ان کے اطراف کی نماز پڑھنے والے بن جائیں سمجھ رہے ہیں مطلب صالح ماحول کا سیلیکشن کون کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کر رہا ہے صالح ماحول کا سیلیکشن اپنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے اچھے کپڑوں کا سیلیکشن کر رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے اچھے چیزوں جو دیکھتے ہیں اس کا سیلیکشن کر رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے اچھی چیزوں سنتے ہیں اس کو سیلیکشن کر رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ کے بچے کبھی صالح نیک نہیں بن سکتے ماحول کا اثر بچے بہت 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 جلی اور بہت زیادہ لیتے ہیں بچے کو آپ نے اتنا اچھا رکھا اتنا دینی تعلیم دی تین دن گا اور گالیاں سکھ کر آگا بچے کسی محل سے اثر انداز ہو جاتے ہیں بہت سمالنا پڑتے ہیں سالے محل